ہیلو دوستو آج ہم ایکسپلین کریں گے ایک سائی فائی مووی پروچیکٹ جیمینی اس مووی میں فیوچر کی کہانی دکھائی جاتی ہے جب ہماری دنیا پر ایک ختمناک وائرس کے روپ میں ایک آبدہ حملہ کر دیتی ہے اور اس وائرس سے پوری دنیا تباہ ہو جاتی ہے اس کے بعد سائنٹس بچے کچھے لوگوں کی زندگی بچانے کے راستے تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور اسی میں ان کے ہاتھ لگتا ہے وہ عجوبہ جس میں چھپا تھا اس دنیا کے نرماء کا رہصے کیا یہ لوگ دنیا کو بچا پائیں گے یہ آپ کو پتا چلے گا اس مووی میں مووی کی شروعات ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کی وائرس نے دنیا کے ایکو سسٹم کو ختم کر دیا ہے اور اوکسیجن کا لیبل بھی گھٹ کر صرف آٹھ پرسنٹ رہ گیا ہے جس سے گلوبل وارمنگ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ یہاں پر سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا اب ایک سائنٹیسٹ اسٹیو بتاتے ہیں کہ آٹھ سال پہلے خدای کے دوران ہمیں دو عجیب سی آبچیکٹ ملی ہیں جو کی لگ بک چار بلین سال پرانی ہیں وہ بولتے ہیں کہ دراصل یہ چیزیں کس نے بنائی یہ ہمیں نہیں پتا لیکن ہم نے ریسرچ کر کے اس کا اوبیوگ پتہ لگا لیا ہے دراصل یہ دونوں ڈیوائز ایک دوسرے سے جڑے ہیں ان میں سے ایک ڈیوائز اسپیس میں جا کر ٹیرا فارمنگ سے نیو پلانٹ کھوچتا ہے دراصل ٹیرا فارمنگ ایک طرح کا ٹائم جمپ ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم بینہ زیادہ ٹائم لگائے سمیں کی دھراؤں کو چیرتے ہوئے کسی بھی گیلیکسی میں پہنچ سکتے ہیں اور یہ دوسرا اسپیر وہاں کے انوائرمنٹ کو زندگی کے انوکول بناتا ہے اور اسی سے زندگی شروع ہوتی ہے وہ یہ بھی بولتے ہیں کہ ہماری دنیا پر بھی جیون کی شروعات انہی سے ہوئی تھی اس کے بعد وہ اپنے کریو کو پروجیکٹ جیمینی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہم نے پرتیوی کے ہی جیسے ایک گرہ کو ڈھونڈ لیا ہے اور اب کچھ لوگوں کی ایک ٹیم کو یہ سفیر وہاں پر لے کر جانا ہوگا اور اسے ایکٹیویٹ کرنا ہوگا جس سے کہ وہاں کا انوائرمنٹ جیون کے انوکول ہو جائے اور اس کے بعد ہم سارے انسانوں کو وہاں پر شفٹ کر دیں گے اب اس ٹیو اپنی پارٹنر ایمی کو ارث پر ہی چھوڑ دیتا ہے کیونکہ وہ دنیا میں پھیلے ہوئے وائرس کا انٹیڈوٹ بنا رہی تھی اب سارے پروٹوکول سمجھ کر اور ٹریننگ کو پورا کر کے ان لوگوں کی ایک ٹیم ٹیس نام کے ایک پلانٹ کے لیے نکل جاتی ہے اسپیس میں پہنچ کر یہ لوگ ٹیرا فارمنگ شروع کر دیتے ہیں اور پلانٹ کے کوارڈینیٹ سیٹ کر دیتے ہیں لیکن تب ہی سکرین پر کچھ ہلچل ہوتی ہے اور ایرر شو ہونے لگتا ہے اور سارے کوارڈینیٹس خود چینج ہو جاتے ہیں اور اس سے پہلے یہ لوگ کچھ کر پائیں یہ سب بے ہوش ہو جاتے ہیں اور جب انہیں ہوش آتا ہے تب تک ٹیرا فارمنگ پوری ہو چکی تھی اور یہ لوگ یہ دیکھ کر چونک جاتے ہیں کہ یہ پلانٹ ٹیس نہیں تھا بلکہ یہ لوگ کسی دوسری ہی ٹائم لائن میں نکل آئے تھے اب یہ دیکھ کر سٹیو پیٹر پر غصہ کرنے لگتا ہے کیونکہ کوارڈینیٹس اسی نے سیٹ کیے تھے اور وہ پیٹر کو وہاں سے اٹھا کر اس کے کیبن میں پھیج دیتا ہے حالانکہ پیٹر کی اس میں کوئی غلطی نہیں تھی لیکن سٹیو اس کی کوئی بات نہیں سنتا اس کے بعد سٹیو واپس جانے کے راستے کھوجنے کے لیے بولتا ہے لیکن انہیں کوئی بھی راستہ نہیں ملتا کیونکہ یہ جانے بینہ کی وہ لوگ ہیں کہاں پر ان کی گھر واپسی کے کوارڈینیٹس سیٹ نہیں ہو سکتے تھے اب دوسری طرف پیٹر انجن کو چیک کرنے کے لیے جاتا ہے اور کیونکہ وہ سسپینٹ تھا اس لیے وہاں کا کیمرہ بھی بند کر دیتا ہے اس کے بعد شپ میں ائر لوگ کھلنے کا الارم بجتا ہے اور ساتھ ہی کسی انون اوبجیکٹ کے آنے کی چتاونی بھی ملتی ہے اب اس سے پہلے یہ لوگ کچھ کر پائیں پیٹر کی لاش ان کی سکرین کے سامنے آ جاتی ہے اور اسے دیکھ کر یہ سب ڈر جاتے ہیں اب یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیٹر نے جو غلطی کی تھی اسی کے گلد کی وجہ سے اس نے سوسائٹ کیا ہے لیکن لیونا بولتی ہے کہ میں اس کے ساتھ آٹھ سالوں سے ہوں اور وہ کبھی بھی سوسائٹ نہیں کر سکتا اس کے بعد اسٹیو اس پلانٹ کو چیک کرنے کے لیے بولتا ہے اور چیک کرنے پر انہیں پتا لگتا ہے کہ یہ پلانٹ ٹیسٹ تو نہیں تھا لیکن اس کی کچھ چیزیں پرتیوی سے کافی ملتی جھلتی ہیں یہ سن کر اسٹیو اس سپیر کو یہی پلانٹ کرنے کا حکم دیتا ہے حالانکہ کرافٹ کا کیپٹن ریان اس کا ویروت کرتا ہے کیونکہ وہ ایک انجان پلانٹ پر اترنے کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا لیکن ان کے پاس کوشش کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا اسی لیے فائنالی یہ لوگ ایک چھوٹے شٹل سے اس پلانٹ پر لینڈ کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور کرافٹ میں صرف رچٹ کو چھوڑ دیتے ہیں اب اس پلانٹ کا انوائرمنٹ بہت الگ تھا اور یہاں پر بہت دیس طوفان چل رہا تھا جس کی وجہ سے ان کا شٹل ڈیمیج ہو جاتا ہے اور ان کا فیول ٹینک خراب ہو جاتا ہے جس وجہ سے انہیں لینڈنگ کی جگہ سے پہلے ہی اترنا پڑتا ہے اب اسٹیو کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر اس سفیر کو سامنے دکھ رہے ماؤنٹینز کی گفاؤں میں پلانٹ کرنے کے لیے نکلتا ہے اور شٹل میں ایک بندے کو چھوڑ جاتا ہے اب شٹل میں وہ بندہ کچھ محسوس کرتا ہے اور اس چیمبر کو چیک کرنے جاتا ہے جہاں اس سفیر رکھا ہوا تھا اور اسے یہاں پر ایک عجیب سا لکوڈ ملتا ہے وہی کیو میں اسٹیو اسے سفیر کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اور یہ لوگ واپس سے شٹل میں لوٹ آتے ہیں اور یہاں ریچارڈ انہیں ایک ویڈیو بھیجتا ہے جس میں پیٹر انجر روم کو چیک کرنے کے لیے جا رہا تھا لیکن تب ہی وہاں کچھ ہلچل ہوتی ہے اور اس کے بعد کیمرے بن ہو جاتے ہیں اب ریچارڈ بولتا ہے کہ وہ چیز جو بھی تھی اب اس سفیر کے ساتھ تم لوگوں کے شٹل میں پہنچ چکی ہے اور یہ سن کر سب لوگ ڈر جاتے ہیں تب ہی ڈیویٹ کو کچھ دکھتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ اس سفیر کام تو کرنے لگا لیکن ویسا نہیں کر رہا جیسا اسے کرنا چاہیے تھا اب اسٹیو اس میں آئی گڑھ بڑھی ٹھیک کرنے کے لیے جانے لگتا ہے کہ تب ہی ریان اسے روگ لیتا ہے اور سب سے کہتا ہے کہ اسٹیو نے ہمیں پورا سچ نہیں بتایا ہے اور بولتا ہے کہ اس نے پرتیوی پر اس سفیر میں ایک انسان جیسی آکرتی دیکھی تھی لیکن اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا اور یہ بات جان کر سب لوگ اس پر غصہ کرنے لگتے ہیں لیکن اسٹیو ڈیویٹ کو ایموشنل کر کے اپنے ساتھ باہر لے جاتا ہے کیونکہ ڈیویٹ نے حال ہی میں اس وائرس کی وجہ سے اپنی پوتی کو کھویا تھا اور وہ بھی چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح پرتیوی کے باقی انسانوں کو بچایا جا سکے اب کیو میں جا کر اسٹیو سفیر کی سیٹنگز چینچ کرنے لگتا ہے تب ہی ڈیویٹ کو اسکرین پر وہی کریچر دکھائی دیتا ہے اور وہ اسٹیو سے واپس جانے کو بولتا ہے لیکن اسٹیو اس کی بات نہیں مانتا اور تب ہی وہ کریچر ان کے کافی پاس آ جاتا ہے اور دونوں واپس بھاگنے لگتے ہیں اور بھاگ کر وہ لوگ شٹل پر پہنچ جاتے ہیں لیکن وہ کریچر بھی ان کے ساتھ شٹل تک آ جاتا ہے اور شٹل کے علام بجنے لگتے ہیں اب لیونا گربڑی دھونڈنے کے لیے جا رہی ہوتی ہے کہ تب ہی اسے وہ لیکویڈ ملتا ہے اور وہ کریچر اس پر حملہ کرے اس سے پہلے ہی جیک اسے کھینچ کر چھپا لیتا ہے اور وہ اسے بچاتے ہوئے ایک لیب میں لے آتا ہے لیکن وہ کریچر بھی لیب میں ہی تھا اور یہ دیکھ کر جیک لیونا کو باہر نکال دیتا ہے لیکن وہ خود نہیں نکل پاتا اور وہیں لیب میں مارا جاتا ہے اب لیونا یہ خبر آ کر باقی لوگوں کو دیتی ہے اور ریان اسٹیف پر غصہ کرنے لگتا ہے اب یہ لوگ ریچرڈ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کریچر نے ان کا الیکٹرک کنیکشن خراب کر دیا تھا اسٹیف بولتا ہے کہ ہمیں جنریٹر کو آن کرنا ہوگا اور جب یہ ایسا کرتے ہیں تو سارے کیمراز واپس سے آن ہو جاتے ہیں اب یہ لوگ ایک پلان بناتے ہیں اسٹیف بولتا ہے کہ میں اسے اپنے پیچھے لگا کر انجن تک لے آؤں گا اور اس کے آتے ہی تم انجن سٹارٹ کر دینا اور انجن سے نکلنے والی ہیٹ سے ہم اسے جلا کر مار دیں گے اور یہ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں اب اسٹیف شٹل سے باہر نکل جاتا ہے اور لیونا ائر لوگ کھول کر کریچر کو باہر نکال دیتی ہے لیکن وہ ان کا سسٹم خراب کر چکا تھا اور صحیح ٹائم پر انجن آن نہیں ہوتا اب اسٹیف کی جان کو خطرہ دیکھ کر لیونا کریچر کو شوٹ کرنے لگتی ہے لیکن اسی وقت انجن آن ہو جاتا ہے اور لیونا جل کر ختم ہو جاتی ہے ادھر ڈیویڈ اسٹیف کو ایک دوسرے راستے سے بچا لیتا ہے لیکن اس پر اٹیک کرتے ہوئے کریچر کا ایک ٹینٹیکل بھی دربازے سے کٹ جاتا ہے اس کے بعد ہم اسٹیف کے فلیش بیک کو دیکھتے ہیں جس میں ایمی اسٹیف کو اسپیس میں جانے سے روک رہی تھی کیونکہ وہ وائرس کی انٹیڈوٹ لگ پک بنا چکی تھی لیکن اسٹیف اس کی کوئی بات نہیں مانتا اور غصے میں ایمی اسٹیف کا دیا ہوا ایک بریس لیٹ وہیں پر پھیک کر آگے بڑھ جاتی ہے اب فلیش بیک سے بہار آکا اسٹیف اس ٹینٹیکل کو ایکزامین کرنے لگتا ہے اور ساتھ ہی اس سے غیال ہوا ڈیویڈ بھی وہیں لیٹا ہوتا ہے جس کی حالت دم بدم بگڑتی جا رہی تھی اب ایکزامین کرنے پر اسٹیف کو پتا چلتا ہے کہ یہ ایک بائیو روبوٹ ہے اور اس فیر سے کنیکٹڈ بھی ہے اور وہ بولتا ہے کہ ہمیں کچھ بھی کر کے اسے اس فیر سے الگ کرنا ہوگا لیکن ریان بولتا ہے کہ بس بہت ہو گیا تمہاری وجہ سے کئی جانے جا چکی ہیں اب اور نہیں اور وہ اسے وہیں پر لوگ کر دیتا ہے اس کے بعد اسٹیف کو کچھ یاد آتا ہے اور وہ ریچرٹ سے کانٹیک کر کے بولتا ہے کہ ذرا مجھے چار بلین سال پہلے ستاروں کی استیتی بتاؤ اب کیلکولیشن کے بعد یہ دونوں حیرت میں پڑ جاتے ہیں دراصل چار بلین سال پہلے ستاروں کی استیتی وہی تھی جو کی اس پلانیٹ پر ابھی ہوتی ہے اور یہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم کسی دوسرے پلانیٹ پر نہیں ہیں بلکہ ٹائم ٹریول کر کے چار بلین سال پہلے کی ارت پر آ گئے ہیں جہاں پر ابھی زندگی کا نام اور نشان تھا ہی نہیں اب اسٹیف کہتا ہے کہ مجھے ایمی تک وائرس کے انٹیڈوٹ کا فارمولا بھیجنا ہوگا ورنہ ہم کسی کو بھی نہیں بجا پائیں گے ریچرڈ پوچھتا ہے کہ یہ کیسے پوسیبل ہے تب اسٹیف بتاتا ہے کہ میں اس بریسلیٹ پر میسج ٹائپ کروں گا جو کی اس فیر کے مٹیریل سے ہی بنا ہے اور اس جیسا دوسرا بریسلیٹ اس وقت ایمی کے ہاتھ میں ہوگا اور فیوچر میں ہونے کی وجہ سے اس کے بریسلیٹ پر اپنے آپ ہی یہ میسج پہنچ جائے گا لیکن تب ہی ریچرڈ اسے بتاتا ہے کہ ریان اس فیر کو بلاس کرنے کی تیاری کر رہا ہے اور ریچرڈ اسٹیف کا لوگ بھی کھول دیتا ہے اب یہ دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی ڈیویڈ وہاں پہنچ کر ریان کو مار دیتا ہے اور وہ اسٹیف کو بھی مارنا چاہتا تھا تراصل ڈیویڈ کی حالت اب بہت خراب ہو گئی تھی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ لوگ اس فیر سے چھیڑ شاڑ کریں اور باقی لوگوں کو بھی یہ درد چھیلنا پڑے لیکن اسٹیف وہاں سے بچ نکلتا ہے اور شیٹر کا بلاس ٹائمر سیٹ کر کے شیٹل سے باہر نکل جاتا ہے اس کے بعد وہ کیریچر اس ہول سے شیٹر کے اندر آتا ہے اور یہاں اسے ڈیویڈ ملتا ہے اور وہ ڈیویڈ کو مار دیتا ہے لیکن اسی ٹائم شیٹل بلاسٹ ہو جاتا ہے اور وہ روبوٹ بھی وہی پر ختم ہو جاتا ہے اب اسٹیف اسفیر کے پاس پہنچ کا سیٹنگز کو چینج کر دیتا ہے اور ایمی سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہیں ایمی بھی بریس لیٹ پر ابرے ہوئے کوٹس کو دیکھ کر اسفیر کی سیٹنگز چینج کرتی ہے اور یہ دونوں کچھ دیر کے لیے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتے ہیں اور اسٹیف ایمی کو وہ فارمولا بتاتا ہے جس سے کی پلانٹس کو بچایا جا سکے اس کے بعد کانٹیکٹ ختم ہو جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ٹائم بعد دنیا میں ہریالی واپس آ چکی تھی اور ایمی کو اس ٹائم ایک بیبی بھی ہو جاتا ہے حالانکہ اسٹیف اور ریچرڈ کے ساتھ کیا ہوا یہ ہمیں اس مووی میں نہیں بتایا گیا اور یہاں یہ مووی ختم ہو جاتی ہے دوستو مووی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں نوٹیفکیشن بیل کو دبانا بلکل نہ بھولیں